اب نئے انداز میں نیوز تک پوری طرح سے کہنا کی ڈیلٹا ہے دوبارہ والا ڈیلٹا ہے یہ ہی مرج ہو رہا ہے یہ ڈیلٹا سے ہو رہا ہے پارٹلی اومکرون سے ہو رہا ہے ایسا ہی دکھائی دی رہا ہے بردہ فیکٹ ریمینز کی یورپ کے دیش ایک بہت ہی سیریس پرستیسی سے گزر رہی ہیں یہ اس کے باوجود بھی ہو رہا ہے کہ وہاں پہ چھتر اسی پرتیشت اٹلیس پارشل ویکسینیشن کا کبریش ہو چکا ہے اور یہ اس کے باوجود بھی ہو چکا ہے کہ وہاں پہ کافی حد تک ڈیلٹا کی ویو ہو گئی تھی ہو رہی تھی یہ ایک نیا سینیریو اپریمی لاجکلی ہمارے سامنے ایمرج ہوا ہے اومکرون کا اس میں یوگدان جرور ہے لیکن وہ 2.4% ہے کتنا ہے یہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ایمرج ہوگا میں کچھ اس کو فگر سے سمجھانا چاہوں گا اگر جو کیسز کل یوکے میں ہوئے ہیں اٹھاسی ہزار کے قریب اٹھاسی ہزار لے لیجئے اگر ہم اس کو پاپولیشن کے بیس پہ لیں تو یہ چودہ لاکھ کیس ہوں گے بھارت کی پاپولیشن پہ اگر ہم اس کو لگائیں کہنے کا مطلب یہ ہے ہم نے وہ چار لاکھ والی ایک سرچ دیکھی تھی جو بھی ہو رہا ہے ہم اس میں بھی پوری طرح سے کہنا کی ڈیلٹا ہے دوبارہ والا ڈیلٹا ہے اومکرون کی یہ ہی مرج ہو رہا ہے لیکن دیکھنے فیکٹ ہے کہ اس ویری ٹائم the surge being experienced in UK is to the tune of 14-15 lakh per day مائلڈ ہے کہاں جا رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں ہسپیٹل کا ابھی اتنا ہیل سسٹم پر پریشر نہیں ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ ہے یہ مرجنگ سینیریو ہے کہاں جائے گا کہنا مشکل ہے انیکسپیکٹر سینیریو ہے اسی پرکار اگر ہم فرانس میں دیکھیں وہاں 80% ویکسینیشن کا پارشل کوریش ہے کم سے کم تو تیرہ لاکھ اسی کو ٹرانسلیٹ کریں تو کیسز کے برابر ہو جاتا ہے جو کی ان کی پاپولیشن کے اصافتے سکسٹی فائیو تھاؤزن پر دے ایسے ہی جرمنی کہنے کا تاتپرے یہ ہے کہ جو ایک سائٹران جیسا ایک نمبر بڑے ہیں یورپ میں اس ٹی پرائیس اللہ نے آپ کو دکھایا سپسٹی کنٹریز کا it's not only it's not only South Africa it's not only Botswana it's not only Zimbabwe something a new phase of pandemic is being experienced in 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 Europe which is something that we've always been watching for so یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے موسیقی